کیا کہیں کہ آج شامود قریشی صاحب کو پیش نہیں کیا گیا تو ان کے لئے تو کوئی مطلب سیکرٹی ٹرنٹ نہیں ہے یہی آپ نے سنا ہے جیسے کہ ہم نے عدالت میں بھی ہمارے جو وکیل ہیں انہوں نے یہی مدعہ اٹھایا کہ شامود قریشی کا نام جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں نہ ہی نوٹفیکیشن میں ہے جس میں سیکرٹی کے خطشات کا اظہار کیا گیا ہے نہ ہی انہیں کورٹ میں پڑیوز کیا جا رہا ہے نہ ہی آرڈر میں جو پچھلا انہوں نے لکھا تھا اس میں انہوں نے کوئی وجہات بیان کی کہ شامود قریشی کو کیوں نہیں لائیا گیا آج بھی ہماری یہی استداتی کورٹ سے کہ پلیز ان کو آپ ان کے پردکشن آرڈرز جاری کریں اور ہم آج بھی میں اسی لئے آئی تھی کہ شاید میری والد سے ملاقات ہوئی گی شاید ہمیں انصاف ہوتا بھی نظر آئے گا مگر مایوسی اسی بات کی ہے کہ نہ ہی ان کو پیش کیا گیا اور نہ ہی جات صاحب نے اس حوالے سے کوئی آرڈر ایشو کیا اور ایک اور تاریخ دے دی ہے کل تو کیا بتائیں یہ کل جو ہے نا وہ سمات پھر شامود قریشی صاحب کی بھی اڈیالا جیل میں ہی ہوگی یہاں پھر پیش نہیں کریں گے وہ جی بظاہر یہی لگتا ہے کہ کل اڈیالا جیل میں ہی ہوئے گی سمات یا وہ ٹینڈر ٹیل جا رہے ہیں مگر ہم جائیں گے وہاں اسی ایسی خواہش کے ساتھ کے ہماری پھر ملاقات مجھ سکی ہو اچھے کل جو ٹرائل ہے وہ کیا اوپن ٹرائل ہونے جا رہے ہیں جی اس وقت ٹرائل سارا اوپن ہے کل ہوئے پرسو ہوئے اس وقت ساری ٹرائل جو ہے اوپن ہو رہی ہے آپ نے اس ٹرائل کو اس نظریہ سے دیکھنا ہے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہے اور آپ نے اس کا پیسلہ کرنا ہے کہ کیا اوپن ٹرائل کتنا قاضل بے کیے جا رہے ہیں آپ نے اپنی اجازت ہے آپ کو اجازت ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے دی ہے بہت بازے طور پر لکھا ہے اوپن ٹرائل کا جو ایک کونسپٹ ہے اس کے اندر میڈیا کا ایکسس بہت ضروری پہلو ہے اس بات کا تو یہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے حقائق کیا ہے آپ کے رائٹس کیا ہے اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اندر ایک اوپن ٹرائل میں جا سکے کل آپ کو نہیں جانے دیتے اس کے لئے آواز آپ نے اٹھا لیا ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے وہ آپ کے ساتھ آپ کے لئے آواز اٹھائیں گے جیسے اٹھاتے آرہے ہیں مگر آپ کو اپنے لئے آواز اٹھانی ہوگی آپ کو ضرور ایکسس ملنا چاہیے جاج صاحب کی آرڈر میں کیا لکھتا ہے اوپن ٹو پبلک فائیو ممبر ٹرائل فاملی اور اینیون کھو سو ویشیز ٹو اٹینڈ جو بھی اس خواہش کا اظہار کرے کہ میں یہ کورٹ جانا چاہتا ہوں چاہے وہ وکیر ہو چاہے وہ باہر چھلی بیچنے والا ہو چاہے وہ کئی اور کا بوٹر ہو چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو ہر کوئی اس کورٹ میں جا سکتا ہے باہر کنان کو کیا مسئے دیں گی لاسٹ ٹیڈیا کے لئے کنان کو میں مسئج دے چکی ہو جی اس وقت آپ فوکس کریں ٹرائل پر آپ فوکس کریں کہ آپ کو رسائی ملتی ہے کورٹ تک نہیں اچھا میں یہ بتا دیں کیا آپ چاہتی ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریش کا ایک اکٹھا ہی ٹرائل چلی یا پھر الہدہ الہدہ کرنے کی بات کریں گے کیونکہ عمران خان کا جب مجھے جی یہ آپ وکیر سے پوچھیں قانونی طور پر کیا ہے وہ ایک پرائمری اکیوزد ہے شاہ صاحب کو اکیوزد ہے اور مجھے نہیں معلوم یہ لیگل تقاضی کیا ہوتے ہیں آپ انہی سے کچھ بھیجئے شاہد میری والد سے ملاقات ہوئے گی شاہد شاہد ہمیں انصاف ہوتا بھی نظر آئے گا مگر مایوسی اسی بات کی ہے کہ نہ ہی ان کو پیش کیا گیا اور نہ ہی کیا کہیں گے آج شاہمود قریشی صاحب کو بھی پیش نہیں کیا گیا تو ان کے لیے تو کوئی مطلب سیکیورٹی ٹریک نہیں ہے یہی آپ نے سنا ہے جیسے کہ ہم نے عدالت میں بھی ہمارے جو وکیل ہیں انہوں نے یہی مدعہ اٹھایا کہ شاہمود قریشی کا نام جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں نہ ہی نوٹوکیشن میں ہے جس میں سیکیورٹی کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے نہ ہی انہیں کوٹ میں پڑیوز کیا جا رہا ہے نہ ہی آرڈر میں جو پچھلا انہوں نے لکھتا تھا اس پہ انہوں نے کوئی وجوہات بیان کی کہ شاہمود قریشی کو کیوں نہیں لیا گیا آج بھی ہماری یہی استعدادی کوٹ سے کہ پلیز ان کو آپ ان کے پڑکشن آرڈر جاری کریں اور ہم آج بھی میں اسی اسی لیے آئی تھی کہ شاہد میری والد سے ملاقات ہوئے گی شاید ہمیں انصاف ہوتا بھی نظر آئے گا مگر مایوسی اسی بات کی ہے کہ نہ ہی ان کو پیش کیا گیا اور نہ ہی جج صاحب نے اس حوالے سے کوئی آرڈر ایشو کیا اور ایک اور تاریخ دے دی ہے کل کی تو کیا بتائیں یہ کل جو ہے نا وہ سمات پھر شاہمود قریشی صاحب کی بھی اڈیالا جیل میں ہی ہوگی یہاں پہ وہ پیش نہیں کریں گی وہ جی بظاہر یہی لگتا ہے کہ کل اڈیالا جیل میں ہی ہوئے گی سمات یا وہ اٹینڈنس لے جا رہے ہیں مگر ہم جائیں گے وہاں اسی ایسی خواہش کے ساتھ کے ہماری پھر ملاقات ہو سکیں اچھا کل جو ٹرائل ہے وہ کیا اوپن ٹرائل ہونے جا رہے ہیں جی اس وقت ٹرائل سارا اوپن ہے کل ہوئے پرسوں ہوئے اس وقت ساری ٹرائل جو ہے اوپن ہو رہی ہے آپ نے اس ٹرائل کو اس نظریہ سے دیکھنا ہے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہے اور آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے نہیں آپ کو بتانا آپ نے اپنی اجازت آپ کو اجازت ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ نے دی ہے بہت واضح طور پر لکھا ہے اوپن ٹرائل کا جو ایک کونسپٹ ہے اس کے اندر میڈیا کا ایکسس بہت ضروری پہلو ہے اس بات کا تو یہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے حقائق کیا ہے آپ کے رائٹس کیا ہے اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اندر ایک اوپن ٹرائل میں جا سکیں کل آپ کو نہیں جانے دیتے اس کے لئے آواز آپ نے اٹھانی ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کے ساتھ آپ کے لئے آواز اٹھائیں گے جیسے اٹھاتے آ رہے ہیں مگر آپ کو اپنے لئے آواز اٹھانی ہوگی آپ کو ضرور ایکسس ملنا چاہیے جاج صاحب کے آرڈر میں کیا لکھا ہے اوپر ٹو پبلک فائیو میمبر فیملی اینی وان ہوسو وشیز تو اٹینڈ جو بھی اس خواہش کا اظہار کرے کہ میں یہ کورٹ جانا چاہتا ہوں چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ باہر چھلی بیچنے والا ہو چاہے وہ کئی اور کا بوٹر ہو چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو ہر کوئی اس کورٹ میں جا سکتا ہے گھر کنان کو کیا میسیج دیں گے لاسٹ پی ڈی آئی کے لئے گھر کنان کو میں میسیجز دیں چکی ہو جی اس وقت آپ فوکس کریں ٹرائل پہ آپ فوکس کریں کہ آپ کو رسائی ملتی ہے کورٹ تک کہ نہیں ملتی ہے اچھا میں یہ بتا دیں کیا آپ چاہتی ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریش کا ایک اکٹھا ہی ٹرائل چلے یا پھر علیدہ علیدہ کرنے کی بات کریں گے کیونکہ عمران خان کا جب مجھے جی یہ آپ تو دخیل سے پوچھیں قانونی طور پر کیا ہے وہ ایک پرائمری ایکیوزد ہیں شاہ صاحب کو ایکیوزد ہیں اور مجھے نہیں معلوم یہ لیگل تقاضی کیا ہوتے ہیں آپ انہی سے پوچھ بھیجئے مجھے جیب